سبسکرائب کریں کیٹ ٹیٹوریل چینل کو اور جو ساتھ بیل کا آئیکن ہے اس کو آپ کلک کر کے نوٹیفکیشن آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو روزانہ کی بیسز پر ویڈیوز جو ہے وہ ملتی رہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم سٹوڈنٹس تو آج ہم کچھ بیسک سیٹنگز کے بارے میں کچھ ٹپس کے بارے میں بات کرنے والے ہیں آٹو کیٹ کے حوالے سے اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو آٹھ ایسی ٹپس یا آٹھ ایسی سیٹنگز کے بارے میں بتاؤں گا جو کہ ہر آٹو کیٹ یوزر کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور ان کو یوز کرنا لازمی ہے ٹھیک ہے تو یہ پتہ ہونی چاہیے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتانے والا ہوں گریپ اور جو اس کا پک باکس ہوتا ہے اس کے سائز کے بارے میں ٹھیک ہے مثال کے طور پر اگر ہم یہاں پہ کوئی بھی شیپ لیتے ہیں ٹھیک ہے جیسے میں نے یہ ریکٹینگل باکس لیا تو یہ جو بلو پوائنٹ نظر آ رہے ہیں یہ ہوتے ہیں گریپ پوائنٹ ٹھیک ہے آپ ان کو پکڑ کے شیپ کو چینج بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ایون کہ آپ اس کو یہاں پہ مو بھی کر سکتے ہیں اگر آپ نے اس کو مو کرنا ہے تو ٹھیک ہے یہ مو کا ایروز بنے ہوئے ہیں بہرحال یہ گریپ پوائنٹس ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کو کرنا کیا ہے آپ اس کے سائز کو کم زیادہ کیسے کر سکتے ہیں اس کے لیے ہم چلتے ہیں aupatorium کے اندر تو aup сожал کے اندر جانے کے لیے آپ just command میں op ٹائپ کر لیں ٹھیک ہے تو aup Elaine کی window آپ کے پاس open ہو جائے گی اچھا sorry cancel ہو گیا o p کر کے انٹر کر لیں یہ aup gerçekten کے window آپ کے پاس آئے گی اور یہاں پر آپ نے selection کے اندر یہاں پر جانا ہے selection کا ایک tab ہے یہاں پر جانا ہے تو then آپ کے پاس ایک pick box size نظر آرہا ہے گrop size نظر آرہا ہے تو آپ سمپلی یہاں سے اس کو انکریز کر سکتے ہیں پک باکس کیا ہے دیکھو جب بھی ہم ٹرم کمانڈ اپلائی کرتے ہیں یا آف سیٹ کمانڈ اپلائی کرتے ہیں یا پھر ایکسٹینڈ کمانڈ تو ہمارا موس ایک پک باکس کی شکل میں آ جاتا ہے اس طرح سے تو یہ اس کا سائز ہوتا ہے یہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں بہرل ابھی میں نے اس کا گریپ پوائنٹ جو ہے وہ بڑھایا ہے اب اگر میں دیکھے یہاں پہ ٹی آر ڈبل انٹر ٹرم کرتا ہوں تو یہ میرا پک باکس آ گیا چھوٹا سا ہے نا تو آپ جسٹ او پی کر لیں آپشنز میں جا کر اس کو آپ یہاں سے انکریز کر لیں اب ہم چیک کرتے ہیں تو ہم یہاں پہ ٹی آر ڈبل انٹر دین آپ دیکھیں گے کہ آپ کے باکس کا سائز بڑھا ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ پک باکس اور گریپ کا جو سائز ہے وہ بدل سکتے ہیں ٹھیک ہے جی آسانی سے تو دوسری سیٹنز کے بارے میں جو ہم بات کرنے والے ہیں وہ ہے ہماری بیک گرونڈ کلر کی سیٹنگ بائی ڈیفالٹ آپ کو آٹو کیڈ کا کلر جو ہے وہ بیک گرونڈ بلیک ملے گا آپ چاہیں تو پوری سکرین کا کلر چینج کر سکتے ہیں سیم آپ کو آپشنز میں ہی جانا ہے او پی پریس کر کے انٹر کرنا ہے دین ڈسپلی کے اندر چلے جائیں ٹھیک ہے یہاں پر ڈسپلی کا ایک ٹیب ہے اس کے بعد کلرز کا ایک یہاں پر بٹن بنا ہوا ہے ٹھیک ہے جسٹ آپ نے یہاں پر اس کو کلک کر دینا ہے اور یہاں پر دیکھیں یہ آپ کے پاس سارے کلرز آگئے ٹھیک ہے آپ یہاں سے گرین کر سکتے ہیں اپنی سکرین کو ٹھیک ہے میجنڈا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بلو کر سیان کر سکتے ہیں جو بھی اپلائی کر دیں گے آپ یہاں سے دین آپ کی سکرین پیچھے سے چینج ہو جائے گی بہرحال مجھے بلیک ہی اچھا لگتا ہے تو چلیں میں بلیک ہی یوز کر رہا ہوں آپ چاہیں تو بلو کریں وائٹ کریں جو مرضی کر لیں ٹھیک ہے جی اوکے تو ہم نے کر لیا بیک گرونڈ کلر کو بھی چینج تو نیکسٹ ہمارے پاس چیز آ رہی ہے ڈائنامک انپوٹ ڈائنامک انپوٹ اصل میں یہاں پر آپ کو ایک بٹن بھی مل جاتا ہے اس کا یہ والا دیکھیں اس کا شارٹ کارٹ جو ہے وہ ایف ٹویل ہوتا ہے یہ ہے کیا بیسکلی دیکھیں جب بھی ہم کوئی کمانڈ اپلائی کرتے ہیں جیسے میں نے لائن کمانڈ ہی کر لی تو جیسے میں نے ایل ٹائپ کیا آپ دیکھیں کہ آپ کے ماؤس کے کرسر کے ساتھ ایک لسٹ کھل گئی ہے لائن کے حوالے سے اور وہاں پر جو بھی میں کمانڈ ٹائپ کر رہا ہوں جو بھی یہاں میں رائٹ کر رہا ہوں وہ آپ کو کرسر کے ساتھ ساتھ لکھ رہا ہے ٹھیک ہے دیکھیں فرزیمپ میں نے ایل لکھا پھر میں جو بھی لکھ رہا ہوں وہ آپ کے کرسر کے ساتھ ساتھ شو کر رہا ہے اس کو کہتے ہیں ڈائنامک انپوٹ اگر آپ کے کرسر کے ساتھ اس طرح سے رائٹنگ شو نہ کرے تو آپ سمجھ لیں کہ ڈائنامک انپوٹ جو ہے وہ آف ہو چکا ہے آپ اس کو آن کرنے کے لیے یہاں پر بٹن پر جا کر جسٹ کلک کر دیں ابھی تو آن ہے میں اس کو آف کر رہا ہوں میں نے اس کو کر دیا آف اب اگر میں ایل انٹر کروں یا کچھ لکھوں تو جسٹ کمانڈ بار پہ لکھے گا میرے ماؤس کے ساتھ نہیں لکھے گا یہ آپ نے غور سے دیکھ لینا ہے ماؤس کے ساتھ نہیں لکھ رہا اب میں جو بھی کمانڈ اپلائی کروں گا جیسے ٹریم اپلائی کی وہ مجھے کمانڈ بار پر شو کرے گا نیچے دیکھیں نیچے شو کر رہا ہے میرے کرسر کے ساتھ شو نہیں کر رہا تو اگر آپ ایف ٹویلو کر دیں اور ڈائنامک انپوٹ کو آن کر دیں یا یہاں سے بٹن پریس کر دیں تو میں ایف ٹویلو کر رہا ہوں یہاں سے ٹھیک ہے تو یہ میری ڈائنامک انپوٹ آن ہوگی پھر میں جو بھی کمانڈ لوں گا جو بھی لکھوں گا وہ میرے ماؤس کے کرسر کے ساتھ ٹائپ کرے گا تو یہ ہوتی ہے ڈائنامک انپوٹ ٹھیک ہے ایف ٹویلو سے آن اور آف آپ اس کو کر سکتے ہیں نیکسٹ جو چیز ہے ہمارے پاس وہ ہے کوئک پروپٹیز یہ چیزیں آپ نوٹ کرتے جائیں کوئک پروپٹیز دیکھیں میں نے اس اوبجیکٹ کو سلیکٹ کیا میں اس کے بارے میں چاہتا ہوں مجھے معلومات بھی ملے تو یہاں پر ہی ایک کوئک پروپٹیز کا یہ والا بٹن ہوتا ہے ٹھیک ہے میں زوم کر دیتا ہوں کنٹرول پلس شفٹ پلس پی اس کا شارٹ کٹ ہے جو آپ نوٹ کر لیں کوئک پروپٹیز ابھی یہ آف ہے تو میں اس کو جسٹ کلک کرتا ہوں یہ آن ہو جائے گا پھر میں اس کو سلیکٹ کرتا ہوں تو مجھے اس کی پروپٹیز کے بارے میں بتا رہا ہے اس کی لائن ٹائپ کیا ہے اس کا کلر کیا ہے اس کے ایکس کے وائے کے جو ہے وہ کوڈینیٹس ریڈیس ڈیامیٹر سب کچھ مجھے بتا رہا ہے ایریا اور سرکمفرنس بھی مجھے بتا رہا ہے بیچھلی لیکٹر میں ہم نے ایریا کے بارے میں والم کے بارے میں پڑا تھا تو یہ چیزیں بھی آپ کو بتا رہا ہے اگر میں سکوئر کو سلیکٹ کرتا ہوں تو مجھے اس کی پروپٹیز کے بارے میں بتا رہا ہے کون سا کلر ہے کون سی لیئر ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ ایک چیز کو سلیکٹ کر لیں اس کے بارے میں سب کچھ آپ کو اس کی پروپٹیز بتا دے گا تو اگر میں کوئی پروپٹیز کو آف کر دوں پھر مجھے یہ معلومات نہیں آئیں گی نظر ٹھیک ہے اگر آپ آن کریں گے تو ہی نظر آئیں گی تو یہ تھی ہمارے پاس کوئی پروپٹیز اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارے پاس نیکسٹ سیٹنگ اوبجیکٹ سنیب اوبجیکٹ سنیب کا جو شارٹ کٹ ہے وہ او ایس ہوتا ہے اور یہ کیا ہوتا ہے جیسے دیکھیں مجھے اس لائن کا میڈ پوائنٹ چاہیے میں اگر یہاں پہ ایک لائن درہ کروں جیسے یہ اس کا مجھے میڈ پوائنٹ چاہیے میں ایل انٹر کرتا ہوں اور اس کے اوپر میں ہلکا ہلکا ڈرائگ کرتا ہوں تو ایک پوائنٹ پر آگے مجھے ٹرائنگل مل جاتی ہے اور یہ مجھے بتاتی ہے یہ میرا میڈ پوائنٹ ہے یہ اس لئے ہے کیونکہ میں نے اوبجیکٹ سنیب کو آن کیا ہوا ہے اگر آف ہوگا تو یہ اپشنز نہیں آئیں گے آپ کو یہ یاد رکھیں یہ گریپ کے اپشن بھی نہیں آئیں گے اینڈ پوائنٹ اور یہ اینڈ پوائنٹ کا اپشن دیکھیں یہاں پہ اینڈ پوائنٹ شو کر رہے ہیں تو ہم جب او ایس کر کے انٹر کرتے ہیں تو اوبجیکٹ سنیب کی کچھ سیٹنگز آتی ہیں یہ دیکھیں اگر سنٹر پہ چیک لگا اگر آپ ہٹا دیں تو سنٹر بھی شو نہیں کرے گا میڈ پوائنٹ کو ہٹا دیں تو میڈ پوائنٹ اینڈ پوائنٹ کو ہٹا دیں تو اینڈ پوائنٹ بھی شو نہیں کرے گا اب اگر میں یہاں پہ ال انٹر کرتا ہوں تو یہاں پر دیکھیں مجھے میں نے کونے پہ رکھا لیکن نیر ایسٹ مجھے بتا رہا ہے کہ قریب قریب ہے لیکن مجھے اگزیکٹ نہیں بتا رہا کہ میں پوائنٹ کے اوپر ہوں مجھے سنیپ کر کے نہیں دے رہا اسی طرح سے مجھے میڈ پوائنٹ بھی نہیں ملے گا ٹھیک ہے تو اگر آپ یہ چیزیں آن کرنا چاہتے ہیں تو دین او ایس کر کے انٹر کریں دین آپ یہاں پہ ان کو آن کر دیں بلکہ آپ سلیکٹ آل کر لیا کریں سارے ہی آن آجائیں اور یہاں پہ اوپر بھی دو چیک لگا دیں اور اوکے کر دیں دین آپ یہاں پہ ال انٹر کر کے یہاں سے میڈ پوائنٹ لے سکتے ہیں تو یہ ہے ہمارا اوبجیکٹ سنیپس ٹھیک ہے پھر آ جاتا ہے نیکس چیز ایک کیلکولیٹر یس کیلکولیٹر یہاں پر آپ کو مل جاتا ہے ٹھیک ہے کیلکولیٹر کیا ہے کہ اس کی مدد سے آپ حساب کتاب کا کام اور یونٹ کو کنورٹ بھی آسانی سے کر سکتے ہیں آپ اس کے لئے شارٹ کٹ کمانڈ بھی یوز کر سکتے ہیں جو کہ کیو سی ہے ٹھیک ہے یہاں پھر آپ یہاں پہ جسٹ کلک کر دیں کیلکولیٹر کے اوپر یہ والا جو ہے وہ اوپن ہو جائے دیکھیں ہے کیلکولیٹر آگیا ہمارے پاس کلوز کر دیں اگر میں کیو سی کر کے انٹر کرتا ہوں کیو سی کا مطلب ہے کوئی کیلکولیٹر ٹھیک ہے پھر آپ اس کو یہاں سے بڑا کر سکتے ہیں یہ اوپر تو سارا کیلکولیٹر ہے جمع منفی تقسیم جو بھی کرنا ہے وہ آپ ادھر سے اس کو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اس کے نیچے کچھ سیٹنگز ہیں یہاں پہ میں اگر آپ اس کو تھوڑا سا بڑا کر دوں یہ دیکھیں سائنٹیفک کیلکولیٹر اگر آپ اس کو اوپن کریں تو یہاں پر سائن کاؤز ٹین وغیرہ بھی آپ معلوم کر سکتے ہیں ویلیوز کے ٹھیک ہے تو یہاں سے اس کو پلوز کریں تو اس کے ساتھ یونٹ کنوریجن بھی اویلیبل ہے آپ کو اگر آپ اس کو آن کریں تو یہاں سے کسی بھی یونٹ کے اندر آپ کنوریجن کر سکتے ہیں جیسے مجھے دیکھنا ہے کہ یہ ایک میٹر میں کتنے فیٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو میں کیسے دیکھوں گا پہلا ہے یونٹ ٹائپ یونٹ ٹائپ میں چونکہ ہم لینگٹ کی بات کر رہے ہیں تو لینگٹ سیلیکٹ کریں گے اگر آپ ایریا کنورٹ کرنا چاہتے ہیں جیسے فیٹ سکیر سے مرلا یا مرلے سے فیٹ سکوئر تو آپ پھر وہ یہاں سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں ایریا وولیم بھی کار سکتے ہیں اینگل کا بھی کار سکتے ہیں لیکن ابھی لینگٹ کی بات کر رہا ہوں کنورٹ فرام دوسرا آپشن ہے کنورٹ فرام میں میٹر سے جانا چاہتا ہوں فیٹ کے اندر تو میں یہاں سے میٹر سیلیکٹ کر لوں گا اور کنورٹ ٹو جو لکھا ہوا ہے نیچے اس میں میں سیلیکٹ کر لوں گا فیٹ کیونکہ اوپر میں نے میٹر رکھا نیچے فیٹ کیونکہ مجھے میٹر سے فیٹ کے اندر جانا ہے پھر نیچے آپشن ہے ویلیو ٹو کنورٹ آپ اس ویلیو کو سیلیکٹ کر لیں اور یہاں پر میں وان ٹائپ کار دیتا ہوں ٹھیک ہے وان ٹائپ کار کے آپ فیٹ پہ کلک کریں گے تو آپ کو بتا دے گا نیچے دیکھیں ایک میٹر کے اندر تین اشاریہ دو آٹھ یہ آگے والی ویلیوز ہم کاؤنٹ نہیں کرتے تین اشاریہ دو آٹھ فیٹ ہوتے ہیں تو آپ اس طرح سے یہ ویلیوز چیک کر سکتے ہیں یونٹ کو کنورٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے ایریا کو بھی آپ کنورٹ کر سکتے ہیں یونٹ کو بھی کنورٹ کر سکتے ہیں کلکول لیٹر کی مدد سے اوکے اوکے جی تو نیکسٹ آخری چیز جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ ہے ہماری آٹو سیو فائل کی سیٹنگ ٹھیک ہے ابھی میں ایک اور چیز اس کے بعد بتاؤں گا آٹو سیو سیٹنگ کیا ہے کہ دیکھیں جو بھی ڈرائنگ ہم بناتے ہیں ہمیں چاہیے ساتھ ساتھ اس کو سیو کرتے رہیں لیکن بعض وقت ہم بھول جاتے ہیں تو ہم اس کو آٹو سیو پہ لگا سکتے ہیں اس کے لئے آپ او ایس کر کے انٹر کر لیں سوری او پی کر کے اوپشن میں جانا ہے او پی کر کے انٹر کر لیں اس کے بعد آپ فائل میں جائیں جو پہلا اوپشن ہے آپ کے پاس ایک فائل کا ہے اوپن اینڈ سیو سوری تھرڈ ٹیب ہے ہمارے پاس ایک اوپن اینڈ سیو یہاں پر میں کچھ سیٹنگز آپ کو بتانا چاہتا ہوں اوپن اینڈ سیو یہاں پر ایک سیو ایس کی سیٹنگ ہے اگر آپ دوزار تیرہ ورین یوز کر رہے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ کسی اور بندے کو آپ نے ڈرائنگ بیج نہیں ہے لیکن وہ تو اس سے پچھلا ورین یوز کر رہا ہے تو آپ اس ایرو کو اوپن کریں تو اس میں دیکھیں یہ دوزار تیرہ سے پیچھے پیچھے دس سات چار سارے ورین موجود ہیں آپ اپنی فائل کو اگر دوزار دس کی ایکسٹینشن میں سیو کرنا چاہتے ہیں تو یہ سیلیکٹ کر لیں پھر یہ ہوگا کہ آپ کی فائل دوزار دس ورین میں بھی اوپن ہو جائے گی کوئی مسئلہ نہیں آئے گا ٹھیک ہے کیونکہ تیرہ کی فائل دس میں اوپن ہونے میں مسئلہ ہو سکتا ہے تو اس لیے یہ چیز آپ نے کر لینی ہے یہاں پر آ جاتا ہے آٹو سیو کا ٹائم یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے منٹس بٹوین سیو آپ دس منٹ کا ٹائم لگا گا کہ دس منٹ بعد جو ہے وہ سیو ہو آپ یہاں پر سیو ہوتی جائے آپ کی فائل اور جو بھی ڈیٹا ہو اگر لائٹ چلی جائے تو آپ کا ڈیٹا زائع نہ ہو ٹھیک ہے جی تو اس طرح سے آپ اس کی سیٹنگز کر سکتے ہیں آخری سیٹنگ بھئی میں جو آپ کو بتا رہا ہوں وہ ہے پورے آٹو کیڈ کو ری سیٹ کرنا بعض اوقات ہوتا ہے جیسے یہ کمانڈ بار ہے میں نے اس کو ڈلیٹ کر دیا یہاں سے مطلب کینسل ابھی مجھے نظر نہیں آرہی ٹھیک ہے اس کے بعد میری یہ ڈرار ٹول بار میری ادھر آگئی موڈیفائی میری ادھر آگئی ٹھیک ہے ان کو میں کھینچ کے اپنی جگہ پہ چینج کر سکتا ہوں تو آپ کی اگر آٹو کیڈ کی سیٹنگز کچھ ڈیفرنٹ ہو جاتی ہیں تو آپ ان کو ری سیٹ کر سکتے ہیں وہ کیسے اس کے لئے بھی آپ آپشن میں ہی جائیں گے او پی انٹر اچھا پروفائل پہ یہاں پر آپ نے جانا ہے ایک پروفائل کا ٹیب ہے پروفائل اور لاسٹ پہ آپ کو آپشن مل جاتا ہے ری سیٹ کا بس یہ کرنا ہے ری سیٹ پہ کلک اور پوچھے گا کرنا ہے تو آپ اس کو اکے کر دیں یس کر دیں دن آپ کی پیچھے دیکھیں ساری سیٹنگز جو میں نے ادھر ادھر کی تھی وہ اپنی جگہ پر آ چکی ہیں اور نیچے ہماری کمانڈ بار بھی آ چکی ہے پورا آٹو کیڈ ہمارا ری سیٹ ہو چکا ہے تو سٹوڈنٹس یہ تھی ہمارے پاس کچھ ٹپس اور کچھ امپورٹنٹ سیٹنگز آٹو کیڈ کے حوالے سے مجھے امید ہے آپ کو یہ پسند آئی ہوگی ویڈیو ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں کومنٹ کر کے بتا دیا کریں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو انشاءاللہ ایک دو ویڈیو کے بعد میں 3D کے اوپر جاؤں گا 3D سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ پھر ہم اس کو بیسک سے ایڈوانس کی طرف لے کے جائیں گے جو سٹیپ بائی سٹیپ میں نے یہ سارا کورس بنایا ہے آپ اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن سے جائیں اور چینل کا لنک لے کر آٹو کیڈ کورس کا لنک لے کر ساری ویڈیوز ترتیب سے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ ملیں گے اللہ حافظ